اس میں ایک قویشن مجھے میں چاہوں گا کہ اس کو ایڈریس کر کے ہم لوگ آگے بڑھیں وہ یہ ہے کہ کسی پیرنٹ کی طرف سے قویشن آیا ہے کہ ایٹھ اور نائنٹھ میں ان کے بچے پڑھ رہے ہیں ابھی تو ابھی سے ہم کیسے آگے بڑھیں تو میرا اس میں یہ نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کو خواب دکھانا آپ شروع کریں بچپن کے خواب جو ہوتے ہیں بہت سٹرانگ ہوتے ہیں بچپن کے جو آئیڈیالز جو ہمارے دیماغ میں بیٹھے ہوتے ہیں بہت سٹرانگ ہوتے ہیں میں بہت سارے میرے اپنے کولیگس کو جانتا ہوں بیچمیٹس کو جانتا ہوں جن کے پیرنٹس نے بہت چھوٹی ایج میں ان کو کسی دوست کے کانٹیکٹ کی تھو یا کچھ ایسے مینج کر کے بس یہ جو اکیڈمیز ہوتی ہے ٹریننگ اکیڈمیز وہاں پہ رجا کر ان کو وہ دکھایا ایک میں پنام بھی لوں گا عمران مسود کر کے میرے دوست ہیں پولیس سرویسز میں ہیں بیہار کڈر میں تو ان کے پیرنٹس نے ان کو لیا ہے لباسنا اور وہ وہاں پہ دکھا کر آئے کہ یہ ایسی اکیڈمی ہوتی ہے اس دن سے عمران کے ذہن میں جو چھپ گیا تھا کہ نہیں مجھے یہاں پر کسی دن ٹریننگ کرنے کے لیے آ رہا ہے تو ایسے ہی ساتھی ساتھ آپ ان کے ذہن میں اپشنز رکھئے میں نہیں کہوں گا جتنے بھی ابھی ویریس کریئر آپشنز ہے چاہے آپ کا انچنیرگ میڈیسن کے علاوہ آپ کا لیگل ہے سوشل سیکٹر ہے اس کے علاوہ آپ کا جتنا بھی سیکٹر ہے چاہے ایڈویسٹیٹیو سیٹپ ہے کمپٹیٹیو اگزام سے سارا امکی ساندھے اور جو 11 تا 12 والے جو فارمیٹیویئرز ہیں اس پہ تھوڑا سا سپیشل فوکس کرے 11 تا 12 والے ایئرز میں جب آپ فوکس کرتے ہیں وہاں پہ جب بچے پہ میں پریشر نہیں کہہ رہا ہوں میں مارکس کا پرفارمنس پریشر نہیں کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ ان پہ سپیشلی دھیان دیا جائے اور پھر اس کے بعد جو ہے پھر ان کو اپنا ایک پاتھ چننے کی آزادی دے کر ساتھ میں سپورٹ کرتے رہے تو سیبل سارویسز کے لیے تو ابھی الحمدللہ کچھ پروگرامز میں جانتا ہوں جہاں پہ کہ 8-9 سے بچوں کو ابھی اسے ذہن میں آپشن دالا جا رہا ہے اور ساتھی ساتھ جو بکس ہیں کیونکہ جب ہم پڑھائی شروع کرتے ہیں تو ہم پھر سے وہ NCRT بکس جو آتی ہیں جو سکھ سے لے کر پڑھائی ہوتی ہیں ہمیں پھر سے وہی پڑھنا ہے تو اگر کوئی بچہ ہے جو شروع سے ہی بہت اچھے سے وہ بکس پڑھتے آیا ہے اگزام پر ہوتا ہے یہ بیوروکرات جو ہوتے ہیں سیبل سارویسز کے بچے کیوں آسانی سے اگزام پیئر کر پاتے ہیں بکس وہ جو فاربیٹیویئر والا فیز ہوتا ہے اس میں ان فاؤنڈیشن پر کافی محنت کی جاتی ہے تو آلٹیمیٹی اور میں نہیں کہہ رہا ہے کہ آپ کے لیے سیبل سربنٹ ہونا یا اکیڈیمی جانا ضروری ہے ایک نومل کسان کا بچہ بھی میں نے دیکھا ہے وہ بھی آرام سے یہ ان چیزوں کو پریکٹیکلی عمل میں لاسکتا ہے اور اس کے علاوہ بزنسمن ہو سیلزمن ہو اگر کوئی آٹو پولر بھی ہو رکشہ کھیچنے والا بھی ہو وہ بھی اپنے بچے کو آرام سے اس طریقے کی تعلق دے سکتا انشاءاللہ